مرشد کی عطاعت کے بارے اور ان کی عطاعت کے بارے میں اللہ و رسول نے قرآن و حدیث میں کیا فرمایا ہے انہی سب باتوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے بحمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بے لائکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے حضرات محترم جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دعوت و تبلیغ اور دین کے کام کو برابر انجام دے رہے ہیں کسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامعہ مسجد کی بازابتہ بنیاد ڈالی ہے آپ میں سے کوئی بھی اگر ہمارے مدرس مسجد یا دین کے کام میں ڈونیٹ کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے تو زکاہ صدقہ فطرہ عطیہ حدیہ یا کسی بھی طرح گڑھونیشن آپ ہمارے مدرس مسجد یا دین کے کام میں دینا چاہے تو گوگل پہ کے ذریعے پیٹیم کے ذریعے بینک آکاون کے ذریعے یا ویسٹن یونین کے تھروج جس کے ذریعے بھی اللہ کے راستے میں آپ ڈونیٹ کرنا چاہے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں ان کے نمبر اور لنکس ویڈیو کی سکرین اور ڈسکرپشن میں ہے آپ جائیں اور جو بھی اللہ کے راستے میں ڈونیٹ کرنا چاہے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں حضرات مہدرم فقیری اور درویشی یعنی طریقت اور سیر اللہ کے راہ جو ہے وہ مرشد کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے پیرو مرشد کی محبت اور ان کی آتعات ہی کے ذریعے یہ پرخطر راہ بڑی آسانی سے انسان تیہ کر سکتا ہے حضرات بودرم پیرو مرشد کی عظمت کے لیے وہی کافی ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشیخ فی اہلہ کن نبی و فی امتی یعنی مریدین کے درمیان شیخ کا وہی مقام ہوتا ہے جو نبی کا اپنی امت میں ہوتا ہے حضرات بودرم اسی طرح ہمارے رب نے قرآن مقدس میں فرمایا یا ایہا اللہزین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا السادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچو کے ساتھ ہو جاؤ اسی طرح اتعات کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایہا اللہزین آمنوا آتیوا اللہ وآتیوا الرسول وعلی الامر منکم اے ایمان والو اللہ کی اتعات کرو اور رسول کی اتعات کرو اور جو تمہارا امیر ہے جو تمہارا شیخ ہے جو تمہارا مرشد و رہبر ہے جو تمہارا پیر ہے اس کی اتعات کرو حضرات مہترم یہاں پر یہ حضرات نائب رسول ہوتے ہیں اور نائب جو ہے وہ منیب کے حکم میں داخل ہوتا ہے اللہ رب العزت نے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنے کی تعلیم اس طور پر دیا کہ آپ کی آواز پر آواز بلند کرنے سے تمام آمال برباد ہو جاتے ہیں اس فرمان سے ظاہر ہے کہ احترام رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم تمام نیکیوں کی اصل ہے اور دوسری تمام نیکیا اس کے بعد ہیں اسی طرح پیرو مرشد کے احترام اور محبت اور اتعات کو جملہ کاموں میں اہمیت حاصل ہے حضرات مہترم اللہ رب العزت کے اسمہ میں ایک عزم حادی بھی ہے اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے حادی اسی طرح اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حادی بنایا ہے اور مشایخ عزام سے بھی لوگوں کو ہدایت ملتی چلی آ رہی ہے ان تینوں کے علاوہ علاہدہ دیکھنا اور جاننا تفریق کی راہ ہے توحید کی راہ نہیں حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات و صفات کے اصل مظہر ہیں اس لئے اسم حادی کے بھی کامل مظہر ہیں حضرات مہترم حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جو ہے وہ اللہ کے نور سے ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کی نور پاک کی جلوگاہ ہے جیسے کہ اللہ کے ایک ولی فرماتے ہیں دنیا کا ہر ایک ذرہ شیشہ نظر آتا ہے ہر شیم محمد کا جلوہ نظر آتا ہے اولیاء کاملین فنافر رسول ہو کر فنافر اللہ ہوتے ہیں اس لئے یہ برگزیدہ شخصیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل مظہر ہوتے ہیں حضرات مہترم الغرض پیر کا مقام بہت ہی عرف و عالی ہے وہ نائب رسول ہوتے ہیں ان کی اطاعت جو ہے وہ رسول کی اطاعت ہے اور ان سے محبت رسول سے محبت ہے ان کی تعظیم رسول کی تعظیم ہوتی ہے اور ان سے محبت و الفت کرنا اللہ سے محبت و عقیدت اور الفت ہے جو مقصد انسانی تخلیق ہے یعنی انسانی انسانی تخلیق کا جو اصل مقصد ہے کہ وہ صرف اللہ کی معرفت اللہ کی محبت ہے اور اگر کوئی اپنے شیخ سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے حضرات مہدرہ مرید صادق کو یہ لازم ہے کہ اپنے اوپر پیر کی محبت اس قدر غالب کر لے کہ پیر کے سوا سب کچھ بھول جائے یہاں تک کہ وہ خود کو بھی یاد نہ رکھے اور اپنے آپ کو بھی بھول جائے اپنی حالت اس طرح بنا لے کہ جب بھی اپنی نظر کو دنیا کے کسی بھی چیز کی طرف کرے تو ہر ذرے میں پیر و مرشد ہی اس کو نظر آئے کیونکہ جس جگہ پیر و مرشد نظر آئیں گے وہاں اللہ کی تجلی نظر آئے گی اور اس کے رسول کا جلوہ نظر آئے گا اپنے آپ میں یہ حالت پیدا کرنے کے لیے کامل مسلم اور تقویٰ و پرہزگاری کے حامل ایک مرشد کی سخت ضرورت ہے حضرات مہدرم حضور دائی اسلام شیخ ابو سعید شاہ حسان اللہ محمدی ادام اللہ و زلو علینا فرماتے ہیں خدمت پیر مغا حقی اطاعت آشکوں کا یہی ایمان ہے اللہ اللہ حضرات مہدرم اگر آپ جس جگہ بھی رہ رہے ہیں ہندوستان پاکستان یا جہاں کہیں بھی رہ رہے ہیں آپ کیا سپس جو کوئی بھی شیخ کامل ہو کسی نہ کسی اللہ والے کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ کو دے کر اپنے خانے دل کو منور مجلہ کرے یہ میں نہیں اللہ کا فرمان ہے اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور ساتھی ساتھ کسی سچے کا ہاتھ پکڑ لو کسی سچے کے ساتھ ہو جاؤ حضرات مہترم تو یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے اگر آپ ہندوستان کے رہنے والے ہیں تو ہندوستان میں بھی بہت سارے اولیاء اکرام موجود ہیں اور بہت سارے شیخ کامل بھی ہیں انہی شیخ کامل میں ایک عظیم مرتبہ رکھنے والے جو پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام انجام دے رہے ہیں وہ حضور دائی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی عدام اللہ زلہ و علینا ہیں جو کہ اتر پردیش کے کوشنبی زلے کے ایک سید سراوہ نامی گاؤں میں ان کی خانقہ خانقہِ عارفیہ ہے جہاں پہ رہ کر وہ دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیتے ہیں اور ان کے مبلغین ہر چہار جانب جاتے ہیں اور دعوت و تبلیغ کا عظیم فریضہ انجام دیتے ہیں آپ اگر چاہیں تو ان کے ہاتھوں میں بھی اپنے ہاتھ کو دے کر اپنے خانہِ دل کو منور و مجلہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک شیخِ کامل ہیں میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایسے ہیں کہ جو بھی ان کو دیکھتا ہے وہ انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے ان کی یہ شخصیت ہے اسی لیے آپ اگر چاہیں تو ان سے بھی بیعت ہو جائے اور اگر آپ کے آس پاس کوئی اور شیخ ہے جو کامل ہے تو آپ اس سے بیعت ہو جائے لیکن کسی نہ کسی اللہ والے کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ ضرور دیں کیونکہ یہ اللہ و رسول کا فرمان ہے حضراتِ مہترم ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں اپنے دوستوں احباب رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ و رسول کا پیغام پہنچے اور سواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا سواب ملتا رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ